آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے ایک بہت بڑا کافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے جاتے ہیں نا آج بھی کافلے کئی ملکوں میں تو یہ گئے تجارت کے لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبید اللہ ابن عمر حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعروف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبید چوہدری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو چوہدری کا بیٹا ہے بار والے بتاتے ہیں گھر والے جی اور سیڑ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو سیڑ صاحب کا بیٹا ہے اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تُو مالک کا بیٹا ہے اور یہ قرائدار ہے یہ کون بتاتا ہے یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں چوہدری اور کمی کی سوچ امیر اور غریب کی سوچ مالک اور قرائدار کی سوچ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ یہ ہم دیتے ہیں یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مزاد ہے یہ باہر سے نہیں آتی تُو کوئی شدادہ ہے تُو سیٹھ ہے تُو نواب ہے یہ سوچ باہر سے نہیں آتی یہ امہ سوچ دیتی ہے امہ یہ اببہ سوچ دیتا ہے اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے گھر والے ہوتے ہیں گھر والے ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا گھر والوں کو ہوتے ہیں یاد رکھئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں شدادے ہیں وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق عظم کے بچے ہیں امیر البومین ہیں ان کے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا تجارت میں زیادہ نفع ہوا تھا آئی رہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں کس بنیاد پر ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے ان کے لئے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے دھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کعبہ جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے بڑا مال کمایا الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا نوازہ ہے تو حضرت عمر کہنے لگے سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا حضور نہیں سارے کافلے نے اتنا نہیں کمایا سب کو اتنا نہیں ملا وہ تو وہاں گورنر سب نے لوگوں کو تعریف کر آیا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا میں بات سمجھ گیا اس طرح کرو جو تمہاری اصل حضرت ہی نا جو راز تھی وہ راہ کھلو اور باقی سارا مال مالے خدانہ میں جبہ کرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرمایا یہ تمہارا نہیں حق ہے یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے مہنر سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور فرمایا اگر تم نے مال جمعنا نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا ڈبل سلا دوں گا مردی سے جمع کرا ہوگے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا تو عزت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کما تھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے ایک ہی عمر کے بچے ہیں ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کے باری آئیا تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا